گنج بکش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا سید علی بن عثمان الحجبیری المعروف حضرت داتا گنج بکش کا عرص مبارک چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکب نصار نے مزار پر چادر کوشی کر کے تین روزہ تقریبات کا آغاز کیا قرآن خانی ذکر و اسقار کی محافل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور فضا درود و سلام کی صداوں سے موت کر جو رونکی اور برکتیں دادا دربار پر ہیں وہ مقبرہ جہانگیر پر نہیں لاہور پر بزرگانے دین کی رحمتیں ہیں ہمیں ملک سے پیار کرنا ہے پاکستان آج ٹیک آف کر رہا ہے بہت جلد ترقی کی منازل تیہ کر لیں گے ڈیم کی تعمیر جنوری میں شروع ہو جائے گی چیف جسٹس ہی دادا دربار پر میڈیا سے گفتگو دربار انتظامیہ نے چیف جسٹس کو کتابوں کا تحفہ دیا لوگوں نے فنڈز کے لیے اتیاد دیے زائرین کی بڑی تعداد کی دادا دربار پر آمد عقیدت مندوں کی ڈھول پر دھمال دودھ کی سبیلیں لگ گئی سبائی وزیر اوقاف سید سائید الحسن نے افتتح کیا لنگر کا بھی وسیع انتظام دیکھیں پک گئی حضرت دادا گنچ بکش کے نو سو پچتروے ارز کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات دادا دربار جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند سی سی ٹی وی کیمرو سے نگرانی تین ہزار پرے سہلکار ڈیوٹی دیں گے فضائی نگرانی بھی ہوگی زائرین کو مکمل تلاشی اور وارک تھرو گیٹ سے گزرنے کے بعد دربار میں جانے کی اجازت حکومت مخالف اے پی سی کے لیے رابطے تیز مولانا فضل رحمان کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات خاتم نواز شریف کا اے پی سی میں شرکت کرنے سے انکار مسلمی قنون کا آلہ سطح کا وفد اے پی سی میں شرکت کرے گا دونوں رہنموں کے درمیان ملاقات دو گھنٹے جاری رہی آمدن سے زائد اساسا جات کیس شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نیب پیشی سے قبل برطانیہ روانہ شوگر مل کیس میں سلمان اور حمزہ شہباز کی تیس اکتوبر کو نیب میں طلب ہی نیب نے اساسا جات کیس میں بھی سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کو طلب کیا ہے بجلی چوروں کے خلاف گھیرہ تن، جاس فورس متحرک بجلی چوروں کے ساتھ نادہ ہندگان سے بھی ریکاوری کی جائے گی انڈسٹری اور بڑے کمرشل سارفین کے میٹر چک کیے جائیں گے ایک اور غریب کی بیٹی ظالم سماج کی بھیند چڑھ گئی گجرپورا میں دس سالہ یتیم گھریلو ملازمہ پر مالکن کا بہیمانہ تشکت ہوئی ایک اور غریب کی بیٹی ظالم سماج کی بھیند چڑھ گئی گجرپورا میں دس سالہ یتیم گھریلو ملازمہ پر مالکن کا بہیمانہ تشدد مکان مالکن ہینہ اور اس کا شوہر گرفتار مقدم آداج چائل پروڈیکشن بیورو نے بچی کو اپنی تحویل میں لے لیا کنال روڈ پر سرعام ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم آتف سے نائم ایم ایم پسٹول اور متعدد گولیاں برامت ملزم منصورہ کا رہائشی ہے تھانہ ہنجروال میں مقدمہ درج ایس پی صدر مواز زفر چوری کرنا مگر مال روڈ پر نہیں موبائلہ موبال چور پہلے شہریوں کے ہتے چڑھا پھر پولیس اہلکاروں نے ہاتھ ساف کیے شہری کی گاڑی سے موبائل پون چورانا مہنگا پڑھ گیا ہریٹ پورس کے اہلکاروں کی ملزم پر تشدد کی ویڈیو لوہار نیوز پر زلہ انتظامیہ کی کارروائی جالی پرائس کنٹرول موجہ سٹریٹ کو پکڑ لیا جالی موجہ سٹریٹ ملیر احمد لیجی سوسائٹی میں دکانوں کو چیک کر کے رقم حاصل کرتا تھا باقے گل بیگم مزنگ کے رہائشی گھروں کی مسماری کے خلاف سراپا احتجاج مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈ بلوک کرتی ریجسٹری شدہ مقاموں کو مسمار کیا جا رہا ہے مظاہرین کا الزام تجاوزات مافیا کا توڑ مشکل ٹیکسالی اوورہر ہیڈ ورش کو بھی نہ بخشا دریاں بچھا کر کاروبار شروع کر دیا پرانی جوتیاں شیرو شائری کی کتابیں اور دیگر اشیاں کی فروغ چاری شہریوں کا پول سے گزرنا محال انتظامیہ خاموش رائلر کی پھر ڈبل سنچری مرگی کا گوشت ایک روز میں نو روپے فی کلو مہنگا بازاروں میں مرگی دو سو تین روپے کلو فروغت ہونے لگی ایک ہی روز سبجی کی قیمتوں میں چار سے چھ روپے کا اضافہ شملا میج، سبز میج، لیسن اور مٹر کی سنچری سوی صدرن گیس اور حبیب بینک کوارٹر فائنل میں آمنے سامنے نیوزیلینڈ کے خلاف دو میچز کی سیریز کے لیے چودہ رکنی پاکستانی اے ٹیم کا اعلان محمد رزوان، کپتان مکہرہ بچوں اور بڑوں کے گرلیے گوورن ہاؤس میں سیر کے مزے سکولوں کے طلبہ بھی سیر سپارٹے کے لیے پہنچ گئے شٹل سروس کے ذریعے سیر گوورن ہاؤس کو عوام کے لیے کھولے ہوئے چھے ہفتے گزر گئے گوورن ہاؤس پہلی بار دائی ستمبر کو کھولا گیا تھا اور نشات ہاؤٹیل میں موسم سرما کی مناسبت سے بچوں کا رنگارنگ فیشن شو ننے موڈلز کی ریمپر کیٹ ووک ماسو مداؤنے سب کا جل جیت لیا